پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر شاہب کبیر دیو پرم اکسر برم یہ ہمارے سب کے پتہ ہیں یہ ہمارے جنک ہیں اپنے کے لیے اپنے ہی دکھی ہوا کرتے ہیں ہم یہاں کال کے لوگ میں مہا دکھی ہیں کوئی بھی پرانی سکھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس جھوٹے سکھ کو سکھ مان رکھا ہے پرمیسور کبیر جی یاد جلاتے ہیں کہ اس جھوٹے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبینہ کال کا کچھ مکھ میں کچھ گود یہ سب سنسار کال آہر ہے اس کال بھگوان کو اکیس برمہنڈ کے سوامی کو سراب لگیا ہوا ہے ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کے نت آہر کرنے کا اس سطول شریر کے اندر ایک سکسم شریر ہے اس سکسم شریر کے اندر ہم ایک دیون میں جتنا بھی آہر کرتے ہیں اور جتنے بھی ہم ویسن وکار کرتے ہیں ان سب کا سکسم انس سما جاتا ہے اس سکسم شریر کو ایک بہت بڑی پتھر کی سلا ہے سم پرزلت ہے اور اس کے اوپر یہ بھون کر کھاتا ہے ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کا نت آہر کرتا ہے شریمت بھگوٹ گیتا جی اج جہے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں یہ سونسو بھی کار کرتا ہے گیتا گیان داتا شریر کرسن جی میں پرویس کر کے بول رہا ہے کہ میں کال ہوں اور اب ان سبھی لوکوں کے ناس کرنے کے لیے ان کو کھانے کے لیے آیا ہوں پرورت ہوا ہوں شریمت بھگوٹ گیتا اج جہے نمبر گیارہ سلوک اکیس میں اردن سونسو کہہ رہا ہے کہ بھگوٹ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مو میں یہ سدھوں کے ٹول کے ٹول جھنڈ کے جھنڈ سمودائے کے سمودائے آپ کے مکھ میں جا رہے ہیں آپ ڈسیوں کو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ سدھوں کو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ دیوتاؤں کو بھی کھا رہے ہیں اور یہ پورا سمسار آپ کے مکھ میں سما رہا ہے کچھ آپ کی داڑوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور یہ سدھوں کے سمودائے آپ کے سامنے منگل کامنا کر رہے ہیں ویدوں کے ستوتروں سے آپ کی ستوتی کر رہے ہیں اپنے جیون کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ ان کو بھی کھا رہے ہو تب یہ کہتا ہے میں کال ہوں ارزن اب ان کو کھانے کے لئے پرورت ہوا ہوں شری کرسن کال نہیں تھے شری کرسن جی نے پہلے کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا اور اس ماہ بھارت کے ید کے بعد اپنے آپ کو کبھی کال نہیں کہا پر میں اس وقت کبیر دیو جی نے آکے ہمیں بتایا ہے کہ تم بہن کر ستھان پر رہے ہو آپ جی کو سو نیوجت شڑی انتر کے تحت اس کال نے اُلدھا رکھا ہے پھسا رکھا ہے یہ جیو ستر کی سوچ نہیں ہے کہ شڑی انتر کو سمندھ سکے پرمیشور نے سوئم آکر کے اس کال کے جال کو ہمارے سامنے ساروجنی کیا ہے اس کا پردہ فاس کیا ہے اس کال کے جال سے نکلنے کے لئے پرماتما نے وہ یتھارت گیان دیا ہے ست لوگ جانے کے لئے ارتھات اجھاتمک سادنا کر کے پرمیشور کا لا پرابت کرنے کے لئے سب سے پہلا جو نیم ہے گروہ ہونا چاہیے وقت گروہ ہو اور پورن گیان ہو ست نام ہو اور سار نام ہو جو گروہ ست نام اور سار نام سے پریچت ہو اس کے دان کرنے کا ادھکاری ہو اور شس بھی اپنے پوری جیون میں مریادہ میں رہے گروہ دی کے وصن کا پالن کرے وہ ہن ساتما ست لوگ چلا جائے گا جہاں جانے کے بعد اس کو پھر لوٹ کر اس سنسار میں آنا نہیں پڑتا ہے شریمت بھگوٹ گیتہ اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے سلوک نمبر ایک میں بتایا ہے کہ تتوہ درسی سنت کی کے پہچان ہے گیتہ گیان داتا نے چوتھے دھائے کے 32 میں سلوک میں کہا ہے کہ ارجن میں نے ابھی آپ کو اجھائے نمبر چار کے سلوک 35 سے لے کر 31 تک میں جو کچھ بھی بتایا کہ کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی سوجھائے ہی کرتا ہے کوئی پران اپان کی قریہ کوئی کرتا رہتا ہے کوئی دیکشن اہنسہ ورتوں کا پالن کرتا ہے اور کوئی کسی پرکار سے کوئی ہون کوئی یگ کرتا ہے کوئی ہون یگ کرتا ہے یہ سبھی یگ ارثات یگ مین دھارمی کنسٹان سادنائیں سبھی وقتی اپنی اپنی سادنہ کو پاپ نا سک جان کر کرتے ہیں یا جی ان کو یہ پتا لگ جائے کہ سادنائیں ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی نہیں کرے اس لئے گیتا جی اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر 32 میں کہا ہے کہ جن سادنائوں کے وشے میں جن یگوں اور دھارمی کنسٹانوں کے وشے میں ابھی جانکاری دی ہے اس سے انے یہ تھرد جو بھکتی مارک ہے یگوں کی جانکاری ہے یگمہنے دھارمی کنسٹانوں کی جانکاری ہے وہ سچیدہ نند گھنپرم کی وانی میں وشتار سے کہا ہے وہ تتوے گیان ہے انہوں نے انواد کرتا ہوں یہاں تروٹی کی ہے میسٹیک کر رکھی ہے مور سانسکرت میں برمانے مکھے ایک اکسر ہے برمانے مکھے انہوں نے برمانے مکھے کا ارث کر رکھا ہے وید کی وانی نہیں برمانے معنے سچیدہ نند گھنپرم یعنی پرم اکسر برم مکھے معنے اس کے مکھ کے دوارہ اچارت اس وانی میں یہ دھارمے کنفرانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ گئی ہے وہ تتوے گیان ہے اس گیان کو تتوے درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں اور وہ تتوے درسی سنت جہے اس پرماتم تتو کا گیان کراؤں گی اب گیتہ گیان داتا اپنے سے انے کسی انے پرماتمہ کی وشے میں جانکاری کے لیے یہاں کہہ رہا ہے اس کے لیے بتایا پندر میں جائے کے ایک سلوک میں کہ جو اٹھے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکس کی سبھی پارٹس سبھی بھی بھاگ بتا دے جڑ کون پگوان ہے تنا کون ہے ڈار کون ہے ساکھا کون پتے کیا ہے سہ وید وید وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے ارثات و تتو درسی سنت ہے پرمیشور سوہم آتے ہیں کبیر دیو جی کبیر صاحب وہ کنسی والے دھانک وہ کنسی والے دھلاہا پرتیک یوگ میں آتے ہیں وہ پورن برم ہے پرمکسر برم ہے وہ سوہم ہی آکر کہ یہاں ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا کرتے ہیں اور ایک نیک ناغری کی بھومی کا بھی وہی کرتے ہیں ایک نیک سس کی بھومی کا بھی وہی کرتے ہیں کہ ایک سو یوگ سس میں کیسی کوالٹی ہونی چاہیے کیسی بھی نمرتہ ہونی چاہیے کیسے صدگن ہونے چاہیے کیسے وکار رہیت ہونا چاہیے اور تتو درسی سنت کی بھومی کا بھی وہی کرتے ہیں پرماتمہ تو وہی ہیں ہی ہیں موسیقی موسیقی